کیا آپ لوگوں کو پتا ہے دنیا کے امیر انسان اپنے شوق پورا کرنے کے لیے کیا کچھ نہیں کر ڈالتے آج ہم آپ لوگوں کو دنیا کے ساتھ ایسے امیر لوگوں کے بارے میں بتائیں گے جنہوں نے اپنا شوق پورا کرنے کے لیے کیا کچھ نہیں کیا نمبر سیون حماد بن خلیفہ الٹھانی حماد بن خلیفہ قطر کے شاہی خاندان کے ایک رکن ہے حالانکہ حماد بن خلیفہ کا شمار دنیا کے امیر لوگوں میں ہوتا ہے پھر ایسا کچھ ہوا دنیا کی ساری نظر حماد پر آ گئے جی ہاں شیخ حماد کے پاس اپنا ایک ذاتی آئی لینڈ ہے جنہوں نے زمین کو کھوٹ کر اپنا نام اس پر لکھوایا یہ اتنا بڑا ہے کہ اس کے ایک حصے سے دوسرے سکھ تک اس کا جو فاصلہ ہے وہ ہے پونے دو کلومیٹر حماد بن خلیفہ کا یہ مقصد تھا کہ یہ نام چاند سے بھی دکھنا چاہیے نمبر سکس مسلم دنیا کا عیاش بادشاہ حسن الملکیہ جن کو برونائی کا سلطان بھی کہا جاتا ہے ہمیں پتا ہے ان کے عیاشی کے کسے آپ لوگوں نے کئی بار سن چکے ہوں گے حسن الملکیہ نے اپنے آپ کو خوش کرنے کیلئے اپنے لئے اپنی ذات کیلئے بوئنگ سیون فور سیون خرید لیا اس جہاز کی قیمت دس کروڑ ڈالر تھی پھر اس پر ایکسٹرہ بارہ کروڑ ڈالر خرچ کر کے اسے کچھ ایسا بنا دیا کہ وہ جہاز دنیا کا عیش و آرام والا جہاز بن گیا یہاں تک کہ اس جہاز میں جو واش روم میں واش پیسن ہے وہ بھی سونے کا بنا ہوا ہے نمبر فائف مکیش ہمبانی انڈیا کے ٹاپ بزنس ٹائکون ہے ان کا نام دنیا بر کے امیرتنی لوگوں میں شمار ہوتا ہے مکیش ہمبانی نے اپنی دولت کا چھوٹا سا حصہ اس عمارت میں لگا دی یہ ستائیس ونزرہ بلڈنگ دیکھنے میں تو ایک عام بلڈنگ کی طرح ہے لیکن یہ پوری بلڈنگ مکیش ہمبانی کا ذاتی گہر ہے جس میں صرف مکیش ہمبانی اور ان کی فیملی رہتی ہے اس بلڈنگ پر دو بلین ڈالر کا خرچہ کیا گیا ہے اور یہ ممبئی کی زمین سے پانسو پچاس میٹر انچی تعمیر کی گئی ہے اس بلڈنگ کے اوپر ہیلیکاپٹر کی لیننگ کی بھی جگہ ہے اور اس بلڈنگ میں سویمنگ پول اور ٹینس کرنے کی بھی جگہ ہے اس بلڈنگ کی رکھوالی کیلئے 600 لوگوں کی ٹیم ہے جو 24 گھنٹے اپنے کام کرتے رہتے ہیں نمبر فور یہ سعودی پرنس الولید بن تلال اس کی صرف تو ایک ہی شوق ہے دنیا بر کی مہنگی ترنگ گارڈیا رکھنا اس شہزادے نے جب دنیا بر کی تمام مہنگی ترنگ گارڈیا حاصل کر لی تو اس کے بعد ان کو کچھ نیا کرنے کا خواب آیا چونانچہ انہوں نے مرسیڈیز بینز جو ہیروں سے چنوائی گئی ہے آرڈ پر بنوایا اس گاڑی پر جو ہیرے لگے ہوئی ہیں یہ ہیروں کے قسموں میں سب سے اول ترین ہیرے ہیں گاڑی کے باڈی ویل ریمز حتہ کے دروازہ کھولنے والا جو ہینڈل ہے وہ بھی ہیروں سے بنا ہوا ہے شہزادے کے اس گاڑی کے قریب جانے کی صرف قیمت ایک ہزار ڈالر ہے اس گاڑی پر ٹوٹل چھار کروڑ اسی لاکھ ڈالر کا ٹوٹل خرچہ آیا ہے نمبر تین یہ خوفناک شکل ہے جوسٹین ویلڈسٹین جو خاصی مشہور عرب پتی خاتون ہے جوسٹین کی عادتیں اتنی خراب ہیں ان کے صرف فون کا جو بل ہے وہ ساٹھ ہزار ڈالر آتا ہے جوسٹین کو دنیا اس وقت جاننے لگی جب انہوں نے اپنے چہرے پر چار ملین ڈالر کی انویسمنٹ کی ان کا یہ مقصد تھا کہ ان کا چہرہ بلی جیسا ہو جائے کیونکہ ان کے ہزبین کو بلیا بہت پسند تھی اسی وجہ سے جوسٹین نے اپنے شور کو خوش کرنے کیلئے یہ سب کچھ کیا جوسٹین نے تو اپنے شور کیلئے اتنا کچھ کیا لیکن ان کے بھیانک چہرے کو دیکھ کر آخر کار اس کے شور نے ان کو طلق دے دی نمبر ٹو رومن ایبرامویچ جو کہ رشیہ کے ٹوپ بزنسمنٹ ہے یہ ملاوس ایلرسی اور چیلسی فٹبال کلپ کے آنر بھی ہے انہوں نے اپنے شوق پورا کرنے کے لیے دنیا کے سب سے مہنگی آرامد اور لگجیری یارٹ خریدی جس کی قیمت چاس سو پچاس میلین ڈالر ہے اس یارٹ میں دو ہیلی پیڈ سویمنگ پور اور میزائل ڈیٹیکشن سسٹم بھی موجود ہے اس یارٹ میں ایک ایسا سسٹم بھی موجود ہے اگر کوئی فوٹو گرافر اس کی فوٹو گینچ لے تو اس یارٹ کے اندر جو بھی کچھ ہے وہ نظر نہیں آتا اور ایبرامویچ سکون سے سمندر کی سیئر کر سکتے ہیں نمبر ون بل گیٹس بل گیٹس کے دولت کے چرچے تو پورے دنیا میں مشہور ہے یہ دنیا کے امیر ترین لوگوں کے فیرس میں دوسرے نمبر پر آتے ہیں بل گیٹس لونارو ڈیونچی کے بہت بڑے فین ہے ان کی پینٹنگ کی نئی بلکہ ان کی ڈسکاوریز اور سائنٹیفک نالج کی وجہ سے بل گیٹس ان کی اتنے بڑے فین ہے کہ ان کے ایک سائنٹیفک جو ریسرچ ہے ان کو تیس میلین ڈالر میں خریدا نائنٹی نائنٹی فور میں لیناڈو کا یہ جرنل نیراب ہونے کیلئے آیا تھا بل گیٹس نے تو اسے ایسی قیمت میں خریدا کہ کسی کو بولی لگانے کی حمد بھی نہیں ہوئی اگر آپ لوگ کو یہ ویڈیو پسند آیا ہے تو ہمارے چینل کو ضرور سبسکرائب کریں اور ہمارے ویڈیو کو لائک ضرور کریں موسیقی